ہلو فرنڈز گوڈ مارننگ کیسے ہو امید ہے آپ بچے ہوگئے میں بیکنم بڑیا ہوں اور میں اکلیب ہو رہی تھی آپ کو کہی اب موسم اچھا ہو گیا کرنی ہو گیا اور یہ دیکھو آج موسم خراب ہو گیا ہے دھوپ بھی نہیں نکلی سوپہ سے اور تھنڈ تھنڈ سی ہو گئی ہے بلکل بھی دھوپ نے نکلی اور ہوا چل رہی ہے تو میں ابھی اپنی اکیڈمی میں ہوں میں ابھی کچھ آن لائن کام کری تھی تو میں نے سوچا میں ایک ٹائم ٹیبل بناتی ہوں کہ میں ہر دن ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر روز اپلوڈ کروں گی اور آپ کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہوں کیوں کیونکہ بیچ بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا میں بیزی ہو جاتی ہوں اور مجھے کبھی آد بھی نہیں رہتا تو میں نے اب سے روٹیم نیک میں ڈیل لی ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گی تو ابھی صبح کے دس مچ چکے ہے اور میں ناشتہ کر کے فری ہو چکی ہوں تو میں ابھی اپنا آن لائن جو کام پینڈنگ پڑھا ہے اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دو چار دن کے بعد کہیں مطلب بھی نو تاریکوں مجھے کہیں جانا ہے تو میں سوچوں کہ اس سے پہلے میں اپنا جو پینڈنگ پڑھا ہوا کام ہے سب ختم کر دوں تو میں اب کام سٹارٹ کر رہی ہوں تو میں اس کام کو جلدی سے ختم کرتی ہوں ابھی تو آپ کو ملتی ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد مجھے نا اندر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے کام اپنا ختم کیا تو میں اس کے بعد لوڑوں کھیلنے لگی تو جیسے میں لوڑوں کھیل رہی تھی تو مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں باہر آگی دھوپے بیٹھنے تو باہر دھوپ پہ بہت ہلکی ہلکی سی لگی ہے آپ کو آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ یہاں جو پہاڑی دکھ رہی ہے اس پہاڑی پہ برف ہے ابھی تو اس پہاڑی کی وجہ سے تو یہاں پہ بہت ٹھنڈی سے ہوا چاہتے ہیں تو میں دھوپ میں تو بیٹھنے آگئی ہوں تو ہلکی دھوپ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ابھی بھی ٹھنڈی ہے جبکہ میں نے کل ایک سوائٹر پہنی تھی میں ایک سوائٹر میں ہی گھوم رہی تھی تب بھی مجھے تھنڈ نہیں لگی تھی آج میں نے سوائٹر بھی پہنی ہے اور جیکٹ بھی اس کے باوجود بھی مجھے تھنڈ لگ رہی کیونکہ دوپ بھی نہیں ہے اور ہوا چلی رہی ہے آج موسم تھنڈا سا ہو رہا ہے جبکہ کل بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی آج بلکل بھی روپ نے ہلکی ہلکی کہیں کہیں لگی تھی ہے اور دیکھنے کا تو یہاں پہ بہت اچھا بیو ہے کہیں بھی نظر گھماؤں تو بہت اچھا دیکھتا ہے یہ جو ہے یہاں پہ ہماری چھوٹی سی ایک مارکٹ ہے سمال سی جو گاؤں ٹائپ مارکٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ سکول ہے آج ہمارا جو مارکٹ ہے بلکل شانت ہے بلکل بھی شور نہیں کیونکہ آٹھنڈ کی وجہ سے کوئی بہاری نہیں کلتا اور سکول نہیں بھی چھٹی ہے تو اس وجہ سے آج بہت شانت ہے گاؤں میں ایک بات تو ہوتی ہے مارکٹ سے بہت زیادہ اچھا کہ یہاں پہ گرمی ہو سردی ہو جب گرمی ہوتی ہے تب بھی موسم نورمل ہی رہتا ہے سردی ہو تب تھوڑی سی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور شانتی تو اتنی ہی رہتی ہے یہاں پہ بلکل بھی شور نہیں ہوتا آرام سے بیٹھو کچھ بھی کر اور مارکٹ میں جاؤ جب میں مارکٹ میں تھی وہاں پہ میرا روم تھا تو بھی رات رات پر گاڑیاں اتنا شور آتا تھا رات کو بھی سونے پاتے تھے ٹھیک سے اور یہاں پہ تو اتنا شانتی ہوتی ہے صبح جو مارکٹ کے لئے گاڑیاں نکلتی ہے صبح نو بجے تک نکل جاتی ہے پھر شام کو دو بجے کے بعد آنے شروع ہوتی ہے وہی چار بجے تک مطلب پوری گاڑیاں جو گئی ہوتی ہے صبح کی شام تک واپس آجاتے اس کے بعد پھر شانتی بس کچھ نہیں سرائے دیتا بس پاکشیوں کی چاہ چانے کی آواز وہ آواز کرنے بعد ایک دم شانتی رہتے ہیں یہاں پہ بہت مزے ہوتے ہیں پہاڑ میں تو میں اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد روڑ پہ گھومنے جاؤں گی تو آپ کو تھوڑا اور جو یہاں اسے پچھے کا جو نراز نظار آئے آگے کا جو نظار آئے میں یہاں سے کہیں جاتی نہیں تو آج میں جب جاؤں گی تو آپ کو بھی دکھاؤں گی تو پہر کے بچوں کے حدو اور تھنڈھوڑ یہ بہت زیادہ تو میں نے باندہ ہے اس کو بولتا ہے ڈھاٹھوں ہمارے پہڑی لوگوں کو تو پتا ہے کیسے ڈھاٹھو بولتا ہے جنہیں پتا نہیں ہے ان کو میں بتا رہی ہوں اسے ڈھاٹھو بولتا ہے یہ ہمارے جو سر ہے اس کو کور کرتا ہے اسے تھنڈ نہیں لگتی تو میں نے بھی یہ ڈھاٹھو پہنا ہے کیونکہ یہاں پہ تھنڈھوڑ رہی اور مجھے تھنڈ لگتی تھی تھک گئی ہوں چل کے تھوڑا ہائٹ میں چڑھائی میں چڑھ رہی ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے گی جب ہم ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو تھنڈ زیادہ لگتی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا گھوم لیتی ہوں تھوڑا چل دی پھرتے ہوں تو اس سے تھنڈ نہیں لگے گی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے مجھے تھنڈ لگ رہی تھی تو میں بہت زیادہ اوپر آئی ہوں گھومنے ہائٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کی مینک کتنا زیادہ اوپر ہوں یہاں سے یہ جو کھیدہ یہ بہت ڈاؤن ہے اور میں بہت زیادہ اوپر ہوں اور یہ چوٹیاں ہیں میرے بچھے جو آپ کو دکھ رہی ہے میں ابھی آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتی ہوں کہ میں کتنی ہائٹ میں آئی ہوں اور یہاں سے نیچے جو ہے کی کتنا زیادہ گہرا ہے تو میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو سوچا کہ روڈ میں جاتے ہوں میں سوچا روڑ میں تو کبھی اور جائیں گے گھومنے ابھی ہم پہاڑ کی طرف اوپر چوٹی کی طرف جاتے گھومنے کو تو میں ابھی بہت اوپر آئی ہوں گھومنے کے لیے آپ بھی دیکھ پا رہے ہیں یہاں نچے سے آئی ہوں میں یہ نچے روڑ ہے یہاں سے اوپر یہاں سے آئی ہوں میں اوپر اس راستے سے یہ دیکھو کتنی گہری کھائی تنی ہونچائی پہ پہنچی ہوں میں گھومتے گھومتے اوپر اور میں تھک بھی گئی ہوں چلتے چلتے یہ دیکھو اتنی گہری کھائی ہے یہاں پہ میں یہاں اوپر جا رہی ہوں گھومنے کے لیے یہاں سے آئی ہوں میں اس گاؤں سے اور میں جا رہی ہوں یہاں اوپر اوپر بھی چھوٹا سا گاؤں ہے میں یہاں پہ جا رہی ہوں کیونکہ میں بیٹھے بیٹھے پریشان پریشان کیا تھک گئی تھی تھک کیا تھنڈ لگ رہی تھی مجھے مجھے سمجھ دیا رہا کی میں کیا بہتا ہوں اور جب ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ میں تو زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا گھومتی ہوں پاک کرتی ہوں تو مجھے تھنڈ لگی تو میں نے آپ کو اوپر یہ گاؤں دکھایا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو تھنڈ زیادہ لگتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں گھومنے جاتی ہوں تو تھنڈ لگی تو میں گھومنے نکلی ہوں تو مجھے ابھی جیسے میں چل رہی ہوں تو مجھے تھنڈ لگ رہی ہے جیکٹ پہنائے تو گرمی اسی لگ رہی ہے اوپر سے ڈھاٹھو بھی لگایا ہے تو مجھے تھوڑی ہلکی ہلکی اسی اب گرمی لگنی شروع ہو گیا اور میں اوپر کی طرف چڑھ رہی ہوں تو جب اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو پھر گرمی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں لوگوں نے مٹر بیچے ہوئے ہے جو کی اکھ چکے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ابھی تو جب صبح شام چلتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں گڑائی کرتے ہوئے دیکھنے میں تو یہاں پہ بہت سندر ہے لیکن سندرتہ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تھنڈ بھی اتنی ہے یہاں کی تھنڈ آپ کو دیکھ رہا ہوگا میرے پیچھے جو چھوٹیاں ہیں ان پہ برف ہے ابھی تک نکلی نہیں ہے تو اس برف کی وجہ سے یہاں پہ تھنڈ رہتی ہے ہلو فرینڈس گوڈ مارننگ کیسے ہو امید ہے اچھے ہو گیا اب میں بھی اکتم بڑیا ہوں اکتم مست ہوں کل جب میں گھومنے گئی تھی تو مجھے وہاں پہ بہت ٹائم لگیا تھا واپس آتے آتے ہیں مجھے اندھیرہ ہو گیا تھا تو اس پر جیسے میں ویڈیو کو کانٹینیو نہیں کر پائی تو میں نے سوچا ابھی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو میں ابھی اپنے اکیڈمی میں ہوں صبح کی بچ چکے ہے گیارہ اور میں آپ کو ببلی تو یادی ہوگی تو میں اور ببلی ویڈیو بکاسنگر میں بھی ساتھ میں ہی تھے تو یہاں پہ جہاں میں نے اپنے اکیڈمی کھولی ہے تو وہی پہ بگل میں ببلی نے بھی اپنی شاپ کھولی ہے اس نے ایک اپنا وہ کیا بولتا ہے سلائی زینڈر کھولا ہے یہاں پہ تو وہ بھی سلائی کا کام یہی پہ کرتی ہے تو ہم دونوں نے ساتھ ساتھ میں کھولا تو وہ مطلب پچھلے کچھ دنوں میں جب سے میں اکیڈمی میں تب سے بھی کاسنگر ہی تھی تو اس کی شاپ بندی اور وہ پچھلے کلی آئی ہے تو اس نے اپنے شاپ کھولی ہے اور آج کا موسم بھی کل کی طرح ہی ہے ہلکی سی دھوپ ہے بادل ہے ٹھنڈ ہے تو میں دھوپ میں بیٹھ میں نہا کر مجھے ٹھنڈ لگی تھی تو میں دھوپ میں بیٹھ ہوں اور ببلی ابھی یہاں پہ ہے یعنی وہ کہیں گئی ہے تو جب وہ آئے گی تو میں اس کو بھی آپ سے ملواتے ہوں اور آپ سوچ رہے ہوئے ببلی کون ہے ببلی ہوئی ہے جسَی میں ڈبلو بھی بولتی ہوں ببلی اور ڈبلو بس ہوئی ہے تو ابھی وہ آنے کے بعد جب وہ آئے گی تو میں اس کو بھی آپ سے ملووں گی اور آگے بھی میں ویڈیو کو کانٹینیو کررو ہوں تو بچوں کے ہیں جب ببلی مردقی ہے یہ سا tycker ہے پارسی لے کر آئی ہے اور اپنے ساتھ میں دھوپا جتنے پڑیا ویڈome词 کھا لیا ہے تو یہ سیلائی کا لنچ ہو گیا ہے اور میں نے لنچ کے لنچ میں میں نے آج کھائے موموس کیونکہ وہ بھی جب آئی تھی اپنے ساتھ موموس لے کے آئی تھی اس نے مجھے کال کیا تھا کہ کچھ کھانا ہے تو میں نے کہا تھا ہموموس کھانے تو موموس لے کے آئی تھی میرا بہت من کر رہا تھا موموس کھانے کا تو میں نے آج لنچ میں موموس ہی کھائے میں نے بھی اور اس نے دونوں نے ساتھ میں کھائے ہیں تو وہ بہار سیلائی کر رہی ہے اور میں اندر آگئی ہوں میں اپنا کام کر رہی ہوں تو میں کرتی ہوں اپنا کام اور آپ سے ملتی ہوں اگلی بلوکس میں تب تک کے لئے ٹا ٹا بائی بائی لیکن بائی بائی کرنے سے پہلے آپ میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں بائی